بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیجیٹل میکزین سے وائس آف پاکستان آیاز شاہ آج ہم ایک بہت اہم اور حساس معاملے پر گفتگو کرنے لگے ہیں کہ ہماری تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں ڈیرہ غازی خان میں اسلامیہ یونیورسٹی کی طرز کا ایک واقعہ پیش آتا ہے سنہ ارشاد کے ساتھ زیادتی والا مبینہ زیادتی کے معاملے کو لے کر اب وہ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے وی سی صاحب کا کیا کردار رہا ہے اور انکوائری کمیٹی کے ہیڈ ڈاکٹر راشد صاحب کہاں ہیں اور دو پروفیسر حضرات جنہوں نے زیادتی کی تھی جو مین ملزم قرار پائے تھے وہ کہاں پر ہیں اور اسی معاملے کے اندر کچھ صحافی حضرات بھی ملوث پائے گئے اور ان پر ایف آئی آر ہوئی اور پیسے کے لیندین کے معاملے پر ان کو حراست میں بھی لیا گیا سب سے پہلے یہ معاملہ پیش کا باتا ہے اور منظر عام پر کا باتا ہے اس کے اوپر توڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا میں اپنے سامعین کو ڈیجیٹل میگزین کو بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ دو ہزار بائیس میں پہلی دفعہ سامنے آیا دو ہزار بائیس میں سامنے آنے کے بعد موجودہ وی سی جب آئے جس دن وہ اپوائنٹ ہو رہے ہیں اس دن ان تک یہ درخواست اپلیکیشن پہنچتی ہے پچھلے وی سی کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا کوئی نامینیٹ نہیں کرتا پچھلے وی سی صاحب ڈاکٹر توفیل جو جا چکے ہیں ان جب تک وہ تھے یہ معاملہ کبھی ہائی لائٹ ہوا ہی نہیں ڈاکٹر کامران صاحب جو ہماری تحقیقات کے مطابق جس دن آئے انہوں نے اپنے فل اختیارات جو ایک وی سی صاحب کے اختیارات ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ہی دن ان دو پروفیسر حضرات کو معتل کیا جو ایک وی سی صاحب کے زیادہ سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے دو پروفیسرز کو معتل کرنے کے بعد انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی اور اس انکوائری کمیٹی کا ہیڈ بنایا جس ڈپارٹمنٹ کا یہ معاملہ تھا فیزیکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر راشد صاحب کو ڈاکٹر راشد صاحب نے کیا کیا ڈاکٹر راشد صاحب مبینہ طور پر ان پروفیسر حضرات کو بچانے میں لگے رہے اور یہاں پر بچانے کے ساتھ میں آپ کو کچھ یہ بھی بتاتا چلوں ویسی صاحب کے جو سپوکس پرسن رہے ہیں جو غازی یونیورسٹی کے سپوکس پرسن رہے ہیں ان کی طرف سے بھی اس معاملے کو اتنا ڈھیلا اور اتنا سادہ لیا گیا کہ جیسے ان کے گھر میں بیٹیاں ہیں ہی نہیں اور عام عام کو ڈیرہ غازی خان کی عام کو آگاہی کرنا گوارہ نہیں سمجھا گیا اگر اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور والا معاملہ ہائی لائٹ نہ ہوتا اور ڈی جی خان کا یہ غازی یونیورسٹی کا معاملہ کبھی منظر عام پر آنا ہی نہیں تھا اگر اسلامیہ یونیورسٹی کا معاملہ نہ ہوتا اور سیول سوسائٹی ڈیرہ غازی خان کی عام عوام یہ آواز نہ اٹھاتی تو اب آ جائیں کہ معاملہ پہنچا کہاں ہوا ہے وہ دو پروفیسر حضرات کہاں پر ہیں ڈاکٹر راشد صاحب کہاں پر ہیں اور ہمارے صحافی جن کی زمانت ہو چکی ہے اس کیس میں سب سے پہلے میں بات کروں گا صحافی حضرات پر میرے جو ڈیرہ غازی خان کے سینئر صحافی حضرات جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں ان پر الزام ہے نوے ہزار روپیہ انہوں نے بلیک میلنگ کر کے لیا ہے جو ایف آئی آر بھی موجود ہے ابھی ہمارے سکرین پر چل رہی ہوگی آپ کے ساتھ نوے ہزار ہماری تحقیقات کے مطابق اس معاملے میں نوے ہزار سے کہیں زیادہ پیسے لیے اور دیے گئے ہیں کہیں زیادہ ذہنی تارچر ذہنی عذیت اس بچی کو لی اور دی گئی ہے ڈاکٹر راشد صاحب اور مبینہ صحافی جن کے اوپر یہ الزام لگا اور بعد میں وہ حراست میں بھی آئے ان کے اوپر اتنی ناکیس اتنی ناکیس دفعات لگائی گئی ہیں کہ وہ بے لیبل ہے صحافی زمانت پر رہا ہو چکے ہیں اور انصاف کے تقاضے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں ڈیرہ غازی خان کی اس بیٹی کو انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا سنہ ارشاد کو ڈاکٹر راشد صاحب بھی حراست میں ہیں تھانہ بیڈویجن کے اندر تھانہ سیول لائن کے اندر اور تھانہ گدئی کے اندر یہ معاملات چلتے رہے ہیں غازی انیورسٹی کے حدود کے اندر اس کے بعد ڈاکٹر راشد قریشی صاحب کو انکوائری کا ہیڈ بنایا جاتا ہے ڈاکٹر راشد قریشی صاحب اس پورے معاملے کے جو انکوائری کے ہیڈ تھے جو بعد میں وی سی صاحب نے ان کو موطل بھی کیا اس معاملے کو ڈی ٹریک کرتے ہیں ایک تحریک جو ڈاکٹر کامران وی سی صاحب کے اگینس چل رہی تھی اپنے اس تحریک کو اس تحریک میں شامل کر دیتے ہیں یعنی کہ انصاف کے تقاضے نہ پورے کرتے ہوئے انکوائری کے ہیڈ فیزکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر راشد صاحب اس زیادتی والے معاملے کو وی سی کو ہٹانے والی تحریک میں شامل کر دیتے ہیں اور جو پروفیسر حضرات اس معاملے میں ملوث ہیں ان کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بچا لیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں انیس پروفیسر حضرات نے اس معاملے کے اندر استیفے دیئے تھے لیکن وہ استیفے صرف سوشل میڈیا کی حد تک تھے جس کی بات میں غازی یونیورسٹی نے تصدیق بھی کی ہے کہ وہ استیفے نہ آج تک وی سی ڈاکٹر کامران تک پہنچے ہیں نہ ان کے ریجسٹرار تک پہنچے ہیں نہ ان کے ادارے تک پہنچے ہیں وہ صرف درانے اور دھمکانے کے لیے تھے اصل معاملہ یہ تھا کہ وی سی ڈاکٹر کامران کے خلاف ایک مہم چلی ڈاکٹر ارشد منیر لغاری صاحب نے خود وی سی بننے کے لیے اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے اس مبینہ بچی کی زیادتی کے کیس کو اتنا ہائلائٹ کروایا طلبہ تنظیموں کو تھرو اپنے لوگوں کے تھرو سوشل میڈیا کے تھرو اور صحافی حدرات کے تھرو کہ کسی طرح وی سی صاحب کی کردار کشی کی جائے وی سی صاحب کے انتظامی امور کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے جبکہ ہماری تحقیقات کے مطابق تین گھنٹے سے زائد کی ہماری معلومات جو ہم وی سی صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں ڈے فس سے لے کر آج تک وی سی صاحب اپنی بیٹی کی طرح اس معاملے کو لے کر چلتے رہے ہیں جب ہم نے وی سی صاحب سے پوچھا تو وی سی صاحب نے پوری انکوائری بوک ہمارے سامنے رکھی اور انہوں نے کہا کہ ایک ایک دن ایک ایک لمحہ ایک ایک پل وہ اس انکوائری ریپورٹ کی ہمیشہ سے ہی خبر گری کرتے رہے ہیں اور اپنے بڑوں کو یعنی چانسلر گورنر صاحب کو بھی ریپورٹ بھیجواتے رہے ہیں اب میری گزارش ہے ہمارے ڈیجیٹل میگزین کے ناظرین کو گزارش ہے آپ کی بہنیں بیٹیاں جہاں بھی پڑھ رہی ہیں خدارہ اگر حراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں تو ان سے کہیں کہ فوراں بتائیں غازی یونیورسٹی کی طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر بورڈ آویزہ کر دیے گئے ہیں آپ کو کوئی بھی حراس کرتا ہے آپ ریجسٹرار کے آفیس ڈائریکٹ وی سی صاحب سے مل سکتے ہیں ڈائریکٹ وی سی صاحب سے آپ ہراسمنٹ کی شکایت کر سکتی ہیں اور ان کو بے نقاب کر سکتی ہیں خدا کے لئے میری بہنوں بیٹیوں اور ماں سے گزارش ہے کہ جو بھی ایسا کیس سامنے آتا ہے ان چہروں کو بے نقاب کریں تاکہ ہماری بہنوں کی تعلیم میں رکاور نہ بنے اور آخر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو میں گزارش کروں گا کہ انصاف کی تقاضے پورے کیے جائیں جو دو پرفیسر حضرات اس کیس میں ملوث ہے ان پر ایسی دفعات لگائی گئی ہیں کہ وہ آرام سے ایک پیشی کے اوپر بیل آؤٹ ہو جائیں گے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے ڈاکٹر راشد صاحب بھی حراست میں ہے لیکن جو متوقع ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح آزاد ہو کر گھوم رہے ہیں اگر ایسے لوگوں کو سزائیں نہیں دی جائیں گی تو ہماری بہنیں بیٹیوں کی عزتیں کبھی محفوظ نہیں رہیں گی اور رموٹ ایریا ڈیرہ غازی خان جیسا جنوبی پنجاب جیسا جہاں پر بیٹیوں کی بہنوں کی تعلیم پر پہلے سے پبندی آئد ہیں پہلے سے اتنی ہرڈلز ہیں پہلے سے اتنی رکاوٹیں ہیں وہ کیسے عبور کر کے ایک باپ ایک بھائی ایک بیٹا اپنی بہن کو ان اداروں میں بھیجے گا یہی آپ سے کہنا تھا پاکستان زندہ بار